اسلام علیکم خیرگر بختلخا کے امڈکیٹین آپ لوگوں کے لئے چند ہم اپ ڈیٹس ہیں یہ تو میں نے پوشتوں میں بھی اس پر تفصیلی ویڈیو بنائی لیکن بعض سٹوڈنٹوں پوشتوں نہیں سمجھتے انہوں نے ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ اردو میں اردو بنا دے تو ان کے لئے ایک مختصر ویڈیو اردو میں بناتا ہوں سب سے پہلے یہ اپ ڈیٹ ہے کہ آنے والا جو امڈکیٹ ٹیس ہے خیبر بختلخواہ میں تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا تو اس سے ریلیٹڈ چٹ پوائنٹس ہیں نمبر ون ٹیس will be taken by KMU یعنی آنے والا ٹیس ہیٹا کی بجائے KMU conduct کرے گا نمبر ٹو پوائنٹ ہے کہ طلبہ کے وبلشیٹ پر رول نمبر اور نیم پہلے سے لکھے ہوں گے تاکہ یہ شک و شبہ نہ رہ جائے کہ بعد میں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے نمبر ٹی کاربن کاپی will be provided یہ پہلی دفعہ ہوگی کہ خیبر بختلخواہ میں سٹوڈنٹ کو کاربن کاپی وبلشیٹ کی پروائیڈ کی جائے گی ورنہ اس سے پہلے ایٹا نے جتنے ٹیس لیے ہیں تو کاربن کاپی کسی کو نہیں دی ہے نمبر فور ریزلٹ will be within 24 hours چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کے بیو انسر کی جاری کریں گے اور طلبہ اپنا ریزلٹ چیک کریں گے اور ایکسپیکٹڈ ڈیٹ چوبیس نومبر ہے یا انیس نومبر دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ خبر افیشل ڈیٹ کیمیو نے بھی پبلش کی ہے بالکل اسی طرح کیٹس will be taken by کیمیو کھل نمبر and name will be on bubble sheet کاربن کاپی will be provided to student and result will be declared یعنی انسر کیز will be issued within 24 hours یہ ایک اور مسئلہ ہے بعض سٹوڈن نے فیس بک پیج پر اور اسی طرح ٹویٹر پر یہ میسیجز دی ہیں کہ پچھلے سال کا جو ریزلٹ ہے امڈی کیٹ 2022 کا ان کو ویلٹ قرار دیا جائے بار باروں متعربہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ اہم پوائنٹ ہے کہ پشاور ہائی کوٹ نے اس کیس کو ڈسمس کیا ہے اور پیم ڈی سی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے لہٰذا بار بار ریکویس کرنے سے کچھ نہیں بنتا آنے والے ٹس کے لیے تیاری کریں کیونکہ یہ فیصلہ پشاور ہائی کوٹ کا ہے اور عدالتی فیصلے کے خلاف پیم ڈی سی نہیں جا سکتی یہ ڈاکٹر زیالحق صاحب جو وی سی ہے خیبر میڈیکل یونوستی کا انہوں نے یہ خبر آج دی ہے اپنے پیش پر کے کوٹ سکن ناٹ گرانٹ ریلیف ڈیٹ وائلیٹس دیلا سپریم کوٹ کا یہ بیان ہے کہ عدالت قوانین کے خلاف پیسی کو ریلیف نہیں دے سکتے ہیں اور یہ خبر بی سی صاحب نے ڈان ڈاٹ کام سے لی ہے یہ وہ پوری خبر ہے کوٹ سکن ناٹ گرانٹ ریلیف ڈیٹ وائلیٹ دیلا سپریم کوٹ ڈیسمیس اس پلی بائی میڈیکل سٹوڈنٹ ہو کود ناٹ کلیر فس سیکنڈ پروپیشن اگزام ان پور اٹیمٹس جن طلبہ نے فسٹ یا سیکنڈ پروپیشن اگزام یعنی بی بی ایس بی ڈی ایس چار اٹیمٹوں میں کلیر نہیں کیا تو ان کو نکالا گیا ہے اور انہوں نے سپریم کیٹ میں کیس دائر کی تھی سپریم کوٹ نے اس کیس کو ڈیسمیس کیا اور کہا کہ قانون کے خلاف سپریم کوٹ کوئی بھی فیصلہ نہیں دے سکتی اور یہ اس طرح پیشارہ ہے کہ جو ایمڈیکیٹ بھی کنڈکٹ ہیں وہ بھی قانونن کینسل کیا گیا ہے اس لئے ہو سکتا ہے سپریم کوٹ اس بارے میں بھی یہ فیصلہ دے کہ چونکہ خیبر پختمخواہ کے گورنمنٹ نے جی ایٹی رپورٹ کی روشنی میں اور پھر پشارہ اور آئی کوٹ کے ججد سائبان نے حکومت کے فیصلے کی توسیق کی ہے اور یہ سب وہ قوانین کے تحت کیے گئے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے سپریم کوٹ اس کیس پر بھی یہ ریمارس دے کہ قوانین کے خلاف کوئی بھی کوٹ فیصلہ نہیں دے سکتی لہذا طلبہ تیاری جاری رکھے اگر سپریم کوٹ نے ریکنڈرٹ کا فیصلہ بہادرہ کاتھون کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ بعد میں ٹائم نہیں دی جائے گی اور اگر سپریم کوٹ نے نوری کنڈرٹ کا فیصلہ دیا تو پھر اس کے مطابق ایڈمیشن اپنا کریں گے لیکن فیل حال سٹڈی جاری رکھے